بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اب سب لوگ خیرین سمجھے تو میں ہوں سرمحان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیٹرکس ہٹیک اور یہاں ہمارا چلے کمپلیٹ ایسٹی میل کا کورس آج جو ہے نا ہم پڑھیں گے انکر ٹیک کا پارٹ فور یہ ہمارا جو ہے نا لاسٹ پارٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا انپوٹ ٹیک کمپلیٹ ہو جائے اس میں ریمیننگ ایٹریبیوٹ جتنے بھی واقعی تھے جس طرح آپ پلیس ہولڈر ہو گیا میکس لیند ہو گئے جس طرح آپ لوگ کو یہ اب سکرین پر دیکھ رہی ہے ایک سیپٹر جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں یہ ہم آج پریٹیکل کریں گے تو آئیے بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم کرتے ہیں اس کا پریٹیکل جانے سے پہلے ریکویسٹر چینل پر نہ ہے تو آپ لوگ چینل کو جو آپ لوگ ضرور صرف کریں اور ساتھی میرے لیے ایک چھوٹا سا کومنٹ کر دیے کر اگر آپ لو لیے کومنٹ کیا کریں تو آئیے کرتے ہیں اس کا پریٹیکل تو گائز میں نے فارم ٹیک لگا ہے اور اس میں جو ہے نا جس طرح میں پارٹ وہاں سے کرتے ہیں چالے آ رہا ہوں اور نیم لاسٹ نیم اور پیس سبیٹ کا بٹن جو نا مینک لگایا ہو ہے اس میں جو ہے نا ہم آج اٹریبیوٹس تڈی کریں گے تو سب سے پہلے جو اٹریبیوٹس آتا ہے وہ ہے میکس لیند میکس لیند کا مطلب کیا ہے میکس لیند کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہم نے ایک فیلڈ بنائے ہوئے اس کو ہم ات ہم انٹر کر سکے صحیح تو ابھی میں جو ہے نا یہ ادھر ہی میں کر دیتا ہوں یہ نیم میں کر دیتا ہوں میکس لیند سا یہ میں میکس لیند دے دیتا ہوں اور ادھر ہم نے اس کو اور ڈیجٹ بتانے کہ کتنے کریٹر تک جو ہے نا ہمارا یہ ٹیکس ہوگا یا کچھ بھی ہم اس میں کا انٹر کرے گی نا وہ چلے جاؤ میں ایک فائف تک انٹر کرتا ہوں کہ مطلب فائف لیٹر تک یہ چل جائے صحیح تو سیو کرتا ہوں اس میں جو ہے نا میں ون تو ترہ آپ کو انٹر کر کے دکھ اوپر جو نا وہ نہیں لے رہا تو میکس لیند ہم نے اس کے ساتھ جو نا اس کو ڈیفائن کرنے صحیح یہ ہو گیا میکس لیند اس کے بعد جو ہم کریں گے ملٹیپل ملٹیپل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اٹھے ٹائم جو نا ون ٹائم پہ ہم کوئی بھی چیز جو نا ہم کوئی بھی اگر پکچر سلیک کرنا چاہتے ہیں فائل کو سلیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک کو کریں گے ہم اٹھے ٹائم ملٹیپل چیز کو ہم سلیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے تو اس کے لئے ہم ملٹیپل اٹریبیٹ جو نہ ہوا لگاتے ہیں تو میں ادھر سے ایک فائل بناؤں گا صحیح یہ انپوٹ فائل میں ایک بناؤں گا ٹائپ میں کر دیتا ہوں اور ادھر سے جو نہ میں فائل کروں گا تو یہ ہو گیا اب اس کو میں سے ہو کر اب جیسے ہی میں چوز فائل پر کلک کروں گا نا تو ادھر دیکھیں نا یہ یہ جیسے آپ لوگ اس پر کلک کرو گے نا یہ اور شفت کے ساتھ کو کریں گے نا تو یہ نہیں ہوگا میرا اب شفت جو نہ وہ میں نے پریس کیا کا ایک ہوں یہ نہیں ہو رہا صحیح اب کیا کرتے اب آجاتے ادھر کرتے ہیں اس میں اس کا اندر فائل کا اندر میں لگا دیتا ہوں ملٹیپل صحیح جیسے ہم انہیں ملٹیپل لگا دیا نا یہ ملٹیپل فائل کو جو نا وہ select کرے گا چوز بائل پر کلک کرے گے اور ادھر آئیں گے اب یہ جو نا یہ دیکھیں ملٹیپل فائل کو جو نا یہ select کر رہے صحیح ہو سیجا تو اس طرح جو نا یہ multiple attributes جو نا وہ کام کرتے ہیں اس کے بعد تیسرا جو بات ہے وہ ہے placeholder placeholder کا مطلب یہ ہے کہ ہم text field کے اندر جو ہے نا ہم جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پہ جو نا یہ چیز کو enter کرنے میں آپ کو practical دکھا دے تو آپ لوگ کو سمجھا جائے گا میں ادھر first name میں میں کر دیتا ہوں placeholder لگا دیتا ہوں اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں اس میں کہ enter your name صحیح ہے enter your name ہو گیا صحیح ہے تو یہ دیکھیں یہ ادھر سے جو ہے نا وہ enter your name آ گیا یہ دیکھیں یہ جیسا پہ یہ name enter کر ہو گئے نا تو یہ خود بہت جو نا وہ غائب ہو جائے گا لیکن پہلے سے یہ یوزر کو بتا دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ چیز جو نا وہ enter کیا ہے زیادہ تر فارم جو نا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مطلب وہ leak ہوتے ہیں کہ انٹرین میں انٹرین میں انٹرین میں انٹرین میں انٹرین میں انٹرین میں یہ سب کو جو نا وہ ادھر جو نا وہ leak ہے ہوتے صحیح ہے تو یہ ہو گیا نا کہنا میں placeholder اچھے اس کے بعد جو نا next attribute جو ہے وہ ہے read only read only کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی field کو just read کریں گے اور اس میں کچھ بھی جو نا ہم وہ انٹرین نہیں کر سکیں گے text field میں تو میں ادھر لگا دیتا ہوں last name میں میرے لگا دیتا ہوں read only read only میں نے لگا دیا اب ادھر جو نا اب جیسے میں اس پہ click کروں گا اور میں type کروں گا میں کچھ بھی اس پہ نہیں کروں گا صرف یہ جو نا just جو نا وہ upload read کروں گے اس میں تو میں میں اس میں اگر ایک ویلیو دے دوں نا یہ read only میں میں اگر ویلیو دے دوں اور لگ دوں کہ this is read only تو پھر جو پڑھنے والا ہوگا اس کو صحیح طرح سے سمجھوئے نہ ہوا ہو جائے گا this is read اور یہ کیوں گے یہ چلو صحیح ہے this is read only صحیح ہے اب اس میں جو نا کچھ بھی جو نا ہوئے انٹرن کچھ بھی جو نا اس میں نہیں ہوگا صحیح ہے اچھا یہ اب اچھا یہ میں ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ پر زیادہ بن جاتے صحیح ہے یہ ہٹا دیا میں نے صحیح ہے read only سب کو جو نا میں نے اس پر ہٹا دیا پھر میں ہٹا دے پھر جو نا میں سب کچھ اس میں انٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد جو نا next attribute وہ ہے required required کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیلڈ جو نا وہ must ہے اگر آپ وہ لوگوں کو فیلڈ کرو گے نا تب تک آپ آگے جا سکتا ہے اور آپ نے اس کا فیلڈ نہیں کیا نا تب تک آپ نا کے جو نا وہ نہیں جا سکتا تو میں کیا کروں گا میں first پہ جو نا first پہ ہاں ادھر first پہ میں لگاؤں گا required تو میں نے required لگا دیا تو جیسے میں نے required لگا دیا نا اب ادھر دیکھیں اب second میں جو نا میں انٹر کر دیتا ہو یہ جیسے میں انٹر کر دیا میں نے submit کر اب یہ submit نہیں ہوگا دیکھیں یہ کیا گیا نا please fill out this fit سب سے پہلے یہ fill کرو کیوں کہ اس میں ہم نے required لگا اور یہ ضرور یہ سب سے پہلے یہ ہوگا اس کے بعد جو نا second پہ جو نا ہم نے جانے یہ ہو گیا اب اس پہ جو نا میں یہ ہٹا دیتا ہوں required میں نے ہٹا دیا صحیح ہے یہ ہوگی اچھا آہ ریفریش کر دیتا ہے اس کو یہ ہوگیا اب ادھر جو نا next ریٹیبیوٹ ہے وہ ہے size size کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتا دے کہ text fill کے جو نا وہ size کتنا ہونا چاہیے تو میں ادھر لگ دیتا ہوں کہ اس کا size جو نا size size میں اس کو دے دیتا ہوں کہ مطلب وہ کتنے کریکٹر تک میں 20 کریکٹر تک کرتا ہوں تو 20 کریکٹر تک جیسے آپ لوگ کریں گے نا تو اس میں جو نا یہ 20 کریکٹر آپ لوگ انٹر کر سکتے اس میں صحیح اس میں کم بھی آپ لوگ انٹر کر سکتے اس میں زیادہ بھی انٹر کر سکتے صحیح یہ size ہو گیا اس کے بعد جو next اور last آتے ہیں نا وہ ہے step step جو نا وہ نمبر کے best پر کام کرتا ہے کہ کتنے کتنے نمبر جو نا آپ لوگ آگے بڑھانا چاہتے ہیں آگے آگے جانا چاہتے ہیں اس میں تو میں ادھر سے جو نا وہ نمبر کر دیتا ہوں ایک الگ سا جو نا وہ بنا دیتا ہوں انپوٹ ٹائپ بنا دیتا ہوں یہ ہو گیا صحیح یہ ٹائپ اور ادھر سے جو نا میں نمبر کر دیتا ہوں اور یہ close کر دی رہے اور پھر اس میں لگ دے step تو میں نے کتنے step آگے جانے تو میں 3 step جو نا میں آگے جا رہا ہوں تو پھر یہ ہو گیا اب ادھر سے جو نا میں بی ار لگا دیتا ہوں اس کے بعد صحیح یہ بی ار ہو گیا صحیح یہ ہو گیا صحیح اب ادھر سے جو نا یہ دیکھیں یہ کتنے نمبر تین چھے نو بارہ پندرہ اٹھارہ کتنے کتنے نمبر جو نا آپ لوگ آگے جا رہا ہے اس کا آگے جو نا آپ لوگ پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کا یوں جو نا وہ کیا ہے تو یہ تیب پورے کے پورے ایٹریبیوٹس انپوٹ ٹیک کے چار پارٹس میں نے انپوٹ ٹیک کی بنا دیئے بہت صحیح طریقے سے جو نا میں نے آپ لوگ کو سمجھا دیا اور میں یہ ہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ سیکھا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھی جس طرح میں نے پڑھا ہوئے اس طرح جو نا آپ لوگوں نے بھی مجھ سے سیکھا ہوگا تو میں ہی امید ہی یہ کہ انشاءاللہ آگے جا کے نیکس جتنے بھی لیکچرز آئیں گے اس میں بھی اسی طرح میں آپ لوگ کو پڑھاؤں گا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ لوگوں نے پورا ایش ٹی امیل انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی دیکھنا ہے اور جتنے بھی ٹوٹوریلز آ رہے اس کو آپ لوگ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دے کیوں کیونکہ اگر آپ لوگ بیچ میں میس کرو گے تو آپ کو کچھ بھی جو نا وہ سمجھ نہیں آئے گی تو چلتے ہیں بس اس کے ویڈیو کو جو نا وہ ادھر اینڈ کر دیتا ہے اور پارٹ فور جو نا وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کا انشاءاللہ اس کے بعد جو نا اور ٹوٹوریلز آئیں گے ابھی کچھ توڑا جو نا وہ باقی ایش ٹی ایمیل کا کورس آپ لوگ انہیں بلکل بھی قبرانہ نہیں ہے جس طرح میں آپ لوگ سٹارٹ سے لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ باقی جتنے بھی ٹوٹوریلز باقی وہ بھی میں اسی طرح جو نا آپ لوگ کو سکھاؤں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے اگر چینل پڑھنا ہے اگر چینل پڑھنا ہے اگر چینل پڑھنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ